بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرنے کے بعد والدین کی روحیں گھر کیا لینے آتی ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا فوت ہونے کے بعد والدین کی روحیں گھر لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے سلمان جب والدین فوت ہو جاتی ہیں تو ان کی روحیں اپنی اولاد کے پاس گھروں کو لوٹتی ہیں اور ان سے فریاد کرتی ہیں آہو بقا کرتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک آمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرو وہ اولاد سے اپنے لئے دعاوں کا سوال کرتی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں فرمایا یہ شبہ جمعہ کو اپنے اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور اپنوں کو پکارتی ہیں جس کو لوگ نہیں سن سکتے پھر یہ روحیں مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار اور والدین کے لئے صدقہ و عصال سواب کرتی رہتی ہیں پھر فرمایا اے سلمان یاد رکھنا اپنے مرہوم والدین کے لئے دعا کرتے رہنا جب کوئی اپنے مرہوم والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو یہ روحیں اللہ تعالی سے فریاد کرتی ہیں یا اللہ جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا تو بھی ان پر رحم فرما اور دنیاوی پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو ان سے دور فرما حضرت سیدنا امام سفیان بن اویین رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے جب میرے والد صاحب کا امتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہو بکا کی یعنی خوب رویا دھویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی آگئی ایک روز والد مخترم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا اے میرے بیٹے تم نے کیوں تاخیر کی میں نے پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے فرمایا کیوں نہیں مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی ہے اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے چنانچہ اس خواب کے بعد میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا روحیں گھروں پر آ کر عصال سواب کا مطالبہ کرتی ہیں معلوم ہوا مننے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور زندہ لوگوں کی دعاوں سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے جب زندہ لوگوں کی طرف سے عصال سواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ پاک انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر عصال سواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوہ رزویہ مخرجہ کے دلد نمبر نائن کے صفحہ نمبر چھے سو پچاس پر نکل کرتے ہیں مؤمنین کی روحیں ہر شبہ جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات عید کے دن، اشورہ کے دن اور شبہ برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر ہوں گمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابتداروں ہمارے اسال سواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا سواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعا مغفرت کرنا ہے